چین پاکستان اقتصادی رہداری کا مستقبل چین کامیرس پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے بین اللہ کامل شبہ کے وزیر نیو جان جاؤ نے عالی سطح چینی قبط کے ساتھ پاکستان قدرہ کیا مشترک مشاورتی میکنزم فارم کے جلاس میں جہاں پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جوانتوں کے نوائے میں نے شرکت کی وہاں اپنے خطاب میں چین پاکستان اقتصادی رہداری کے مستقبل کے لیے سب سے بڑے چیلنج سیکیورٹی کو قرار دیا اور سرمایہ کاری کے لیے سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانے پر زورت دیا حالی اپنے بلوچ آزادی پسند مسلح تنظیم نے چین پاکستان اقتصادی رہداری پاکستان میں چینی منصوبوں کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنائے مارچ کے مہینے میں بی ایل این نے گادر کے محفوظ ترین علاقے پورٹ اتارٹی کمپلکس میں عملہ کیا جو کئی گھنٹوں تک جاری رہا جو کہ پختوخواہ کے علاقے برشام میں حملے میں چینی انجیروں کے قابلے کو بھی نشانہ بنائے گا جس میں پانچ انجیورز مارے گئے تھے بلوچ آزادی کے لیے برسر پیکار تنظیموں کے حملے ایک بڑے روجہان کا ایسا ہے جس کا مقصد چین اور پاکستان کے اقتصادی اوقعات کو متاثر کرنا ہے ان مسلسل حملے نے چینی منصوبوں کے تسلسل کو نمائنتر پر متاثر کیا ہے جو کہ ہاری برسوں میں چین پاکستان اقتصادی رہ داری کے پیش رہت میں سوست روئی کا باعث ہے چین کے کمیلسٹ حکومت کے عال حکم پاکستان پر مسلسل ذوق دے رہے گے بڑے فوجہ پرشل کے ذریعے چین پاکستان اقتصادی رہ داری کے مخالف کو تو ختم کیا جائے لیکن پاکستان دوریاجی سے بلوستان نے فوجی جاریت کے ذریعے مطلوب انتاج حاصل کرنا ناکام رہا ہے بلوستان کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے جسے فوجی جاریت سے حل کرنا ممکن نہیں ہے بلوچ قومی حقوق پر شمور علیہ دیگی کا حق دیا بغیر بلوچ انسل جنسی اس طرح جاری رگی جس کے سبب چین کے اقتصادی منصوبوں کا بلوستان میں کام آپ ہونے کے امکانات کم ہیں